اسلام علیکم سٹورڈنٹس تو ہم لوگوں کا جو چپٹر نمبر سکس ہے وہ سٹارٹ ہے ایڈرینرچک ایگونیسٹ جس کے بارے میں ہم لوگ اس کی ایڈرینرچک جو نیورونز کی جو ہے نور اپینیفرین اور اپینیفرین اس کی سائنٹسز وہ کیسے ریلیس کیسے سٹور ہوتا ہے اس کے کلاسیفیکشنس اور اس کے ریسیپٹرز اور اس کی کریکٹریسٹرکس میکنیزم افریکشن یہ ساری باتیں پریویس لیکچرز میں ہم لوگ دسکس کر چکی ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اپینیفرین اپینیفرین کا میکنیزم افریکشنس کہاں جا کے ایکس کرتی ہے کیا کرتی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ایڈرینرچک ایگونیسٹ ہم لوگ پڑھ رہی ہیں اپینیفرین ہمارا آج کا ٹوپک ہے اپینیفرین فرسٹ کے اپینیفرین کیا ہے اپینیفرین کیا ہوتی ہے ایک ڈرینرچک ایگونیسٹ ہے ڈرینرچک ایگونیسٹ ہے اور یہ کیا کرتی ہے یہ نیچرلی بھی ہماری بوٹی میں ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے یہ ہمارے جو آجتی ہے آلپا ریسپٹر پہ جا کے بائنڈ ہوتی ہے لیکن اس کے لابے یہ بیٹا ون ریسپٹر بیٹا ٹو آلپا ون آلپا ٹو یہ چاروں سپٹرز پہ جا کے بائنڈ ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہے یہ جیسے میں نے پچھلے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ جو بہت ساری ایسی جو ڈرگز ہیں وہ کیٹیکولامین ان نیچر ہوتی اور کچھ ہوتی ہے نون کیٹیکولامین ان نیچر تو یہ جو اپینیفرین ہے بچوں تو یہ اپینیفرین جو ہے یہ کیٹیکولامین ہوگی نیچر میں مین ہوگی ان نیچر میں کیٹیکولامین کیا ہے میں نے پشیلے لیکچرز میں بھی بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا لگے ہوتے ہیں دو ہائیڈروکسل گروپ لگے ہوتے ہیں اور امائنو گروپ لگا ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیٹیکولامین اور یہ کیا ہوگی یہ پولر ہوگی جو ہمارے سی این ایس کو کروس نہیں کرے گی ہمارے سی این ایس کو بلڈ برین بیریئر سے اس کو کروس نہیں کرے گی اگر اس کا جو ہے کم دوز اس کا استعمال ہوگا ہے پینفرین کا تو یہ کیا کرے گی ایلپا ریسپٹر کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گی جیسے جیسے ہم اس کی ڈوز کو بڑھاتے جائیں گے تو یہ کیا کرے گی بیٹا ریسپٹر کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گی اس کے علاوہ یہ ہماری بوڈی میں جو ہے نیچرلی بھی مطلب پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ہماری بوڈی کے اندر تو جو ہماری بوڈی میں ہے نیورونز میں ہوتی ہے جب ایڈرینل میڈولا میں جاتی ہے تو وہاں سے اس کی نیورونز سے جب ایڈرینل میڈولا میں جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے وہاں اس کی میتھائیلیشنز ہوتی ہے میتھائیلیشنز ہوگی تو اپینیفرین جو ہے وہ ریلیز ہوگی ایٹی پرسنٹ جو ہے اپینیفرین ادھر سے ریلیز ہوتی ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ نور اپینیفرین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ یہ اور ٹوئنٹی پرسنٹ یہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ایفیکٹس کی بات کریں تو تو یہ اس کا جو ہے ایفیکٹس اب سے پہلے ہم سی وی ایس پہ دیکھیں گے کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ کارڈیو ویسکولر میں یہ کیا ہوتی ہے ایلفا ون ریسپٹر پہ جا کے بائنڈ ہوتی ہے بیٹا ون ریسپٹر پہ بیٹا ون ریسپٹر پہ جا کے یہ بائنڈ ہوتی ہے تو ایلفا ورنیس سیپٹرز کہاں ہوتی ہیں ایلفا ورنیس سیپٹرز ہمارے کیا ہوتے ہیں سموتھ مسلز میں ہوتی ہیں تو سموتھ مسلز میں جا کے کیا کرے گی ہماری ویزو کنسٹرکشنز کروا دے گی ویزو کنسٹرکشنز ہوگی جس کے وجہ سے پیریفر مسکولر ریزسٹن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی پیریفر مسکولر ریزسٹن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور سسٹولک جو ہمارا بلڈ پریشر ہے سسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز کر جائے گا ٹھیک ہے الفا وانی سپٹر پہ جا کے بائنڈ ہوگی جس جس موت مسلس میں ہوتے ہیں وہاں کیا ہوگی ویزو کنسٹرکشنز کروا دیگی مسلس سے اور پیریفرل مسکلل ریزسٹنز زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے سسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے گا بیٹا وانی سپٹر کہا ہوتے ہیں ہارٹ میں ہوتے ہیں وہاں جا کے کیا کریں گے جب ہارٹ پہ جا کے یہ بائنڈ ہوگی سٹیمولیٹ کرے گی ہارٹ کو تو کیا ہوگا کہ جو مایوکورڈی ہارٹ ریٹ انکریز ہوگا ہارٹ ریٹ انکریز ہونے سے کیا ہوگا کہ جو مایوکورڈی کانٹرکلٹی ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی اور کیا ہوگا کارڈک آؤٹ پوٹ بھی زیادہ ہو جائے گا اسی طرح جگر بیٹا ٹو پہ جا کے کریں گے جب بیٹا ٹو کو جا کے سٹیمولیٹ کرے گی تو ویزو ڈائیلیشنز کاز کروائے گی ایدھر جو ایل فا ون سپٹر پہ ہے ویزو کنسٹرکشن کرواری ہوتے ہیں بیٹا ٹو ان سپٹر پہ جا کے اس کا اپوزیٹ ایکشن دے گی کیا کروائے گی ویزو ڈائیلیشنز کاز کروائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بلڈ فلو جو ہے وہ زادہ ہوگا بلڈ فلو زادہ ہونے کی وجہ سے بلڈ فلو کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا سسٹولک بلڈ پریشر زیادہ ہوگا اور دائے سسٹولک بلڈ پریشر کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یہ ہمارا سی وی ایس پر ایفیکٹ تھا الفا ون کیا ایفیکٹ دے رہی ہے بیٹا ون کیا دے رہی ہے بیٹا ٹو کیا ایفیکٹ دے رہی ہے اس کے علاوہ آئیس پہ اگر ہم دیکھیں تو آئیس میں کون سے ہوتے ہیں الفا ون ہوتے ہیں الفا ون یہ کیا کریں گے یہ پیوپل یہ آئیس پہ جا کے جب الفا ون ریسپٹر کو سٹیمولیٹ کرے گا تو ہمارا کیا ہوگا پیوپل ڈائیلیٹ کر جائے گا کیا کاس کر گیا میڈریسٹس کاس کروا دے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ریسپائرٹری پہ اس کا ایفیکٹ دیکھیں تو تو یہ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں لنگز میں کون سے ہوتے ہیں ریسپٹر بیٹا ٹو ریسپٹر ہوتے ہیں لنگز میں بیٹا ٹو ریسپٹر کو دیویٹ سٹیمولیٹ کرے گا تو کیا ہوگا جو ہمارا سائیکلک اے ایم پی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اس کا جو ہے لیول زیادہ ہو جائے گا جس کے وجہ سے سموتھ مسلز کی ریلیکسیشن ہو جائے گی سموتھ مسلز کی ریلیکسیشن کاس کروا دیں گے اور برونکو ڈائیلیشن جب سموتھ مسلز کی ریلیکسیشن ہوگی تو برنکو دائیلیشنس ہو جائے گی اس کے علاوہ Joyce Wirava جیچی ہے سیمیا کروا دیتا ہے اچھا تو اس کے علاوہ اس کے اگر تیرابیوٹک ہم لوگ اس کا تیرابیوٹک یوز دیکھیں تو کلینکلی طور پر اس کو ہم ایسا برونکو سپانس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون یہ برونکو ڈائیلیشنز کاس کرواتا ہے تو اس میں اسمال ہوتا چاہتا ہے اینافیلیکٹیکل شوک میں شوک میں اینافیلیکٹیکل شوک میں کیا ہوتا ہے جو ہائپر تیٹ آئی ون ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ویزو کنسٹکشنز ہو جاتی ہے جب آپ کی وینز جو ہوتی ہیں کنسٹکٹ کر جاتی ہیں تو کیا ہوگا کہ جو بلڈ کا فلو ہے وہ صحیح سے نہیں ہوتا اور شوک لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں اس کا اسمال ہوتا ہے کارڈکر ایسٹ میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے ہارٹ کی کیا ہوتی ہے کنٹکٹلیٹی کیوں کم ہو جاتی ہے کنٹکٹل شوک کنڈیشن ہے تو ہم اس کو آئی ایم دیں گے انٹرہ میں سکولر کنڈیشن میں دیں گے اگر ایمرجنسی کنڈیشن ہے تو آئی وی بھی ہم لوگ انٹرہ جو ہے وینس وینز کے تھوڑ بھی ہم لوگ اس کو دے سکتے ہیں اور لپنکورٹ میں دی ہوئی ہے اپنیفرین میں فولو کرتی لپنکورٹ کو ہی ہوں اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ایدھر اس کے ریٹیل میں اپنیفرین بتائی ہوئی ہے کارڈیو اسکولر سسٹم پہ اس کا کیا ہے اس کے علاوہ اسپائیریٹری ہائیپرگلائسیویا تھرپیوٹک پرپس جس سارا ہم لوگ اس کے ورم میں ڈسکس کر چکے ہیں فارمکو کنیٹکس بھی ہم لوگ میں بتا چکی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے جو ڈیوریشنس ہوتا ہے بہت بریف ہوتا ہے یہ سارے اس کے جو ہیں ایڈورس ایفیکٹ ہیں اس کے علاوہ انٹریکشنس بھی ہے اگر آپ لوگ دوسری کوئی میڈیسن لے رہے ہیں کوکین لے رہے ہیں کوئی بیٹا کمپلیکس لے رہی ہیں اس کے علاوہ ڈیابیٹیز لے رہی ہیں بیٹا بلوکرز لے رہی ہیں اور اس کے علاوہ انہیلیشنس لے رہی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کونٹرائنڈیکیٹ کر سکتی ہے کر سکتی ہے اور اگلی جو ہماری ڈرگ ہے وہ ہے نور اپینفرین نور اپینفرین کا بھی ایز لائی کسی طرح کیا ہوتا ہے کس پہ جا کے ایکٹ کر رہی ہوتی اس پہ کون سے ریسیپٹر ہوتے ہیں اب ہم نور اپینفرین پہ بات کریں گے